تیرے وعدے تے بول گئے آئے اللہ تینوں تخت دے یا سمیٹیاں تے رول گئے بس آئیں اچھی ویڈیو ہوں دیئے نوے نوے چہرے ہوں دن انہیں لائک بھی کیتا کرو سبسکرائب بھی کیتا کرو شیئر بھی کیتا کرو کومنٹ جگہ گالی ناندے کل تو سب پوچھی لائکیتی کرو صرف ایس ہارڈے کل نہ پوچھی رکھیں بے لوڑا سمجھ کے ساتھ گھتے کسے لوڑتے الفت یاد آسان اچھا گالے ہیں تو سب بڑے بڑے استادان دا انٹرویو کیتا ہے میں بھی در آئے بھئی نا کوئی سور غلط لاغ ہو جنے دماغ اسلام علیکم جی ملتان ٹوڑے تو طورہ دوست طرف ہو شخیز رہیات مہون آجز میرے نال ساڑے بسیب دی بہوموڑی شخصیت بہوموڑی آواز اور میں یہ اکھنا چاہتا ہوں کہ بعد اب بانصیب چاہے استاد ہوئے چاہے والدہ خدمت کرنا لے ماشاءاللہ اگر اولاد ہو سی یا شگرد ہو سن ہمیشہ کام جاب ہو سن تساری بسیب دی ایک خوبصت آواز جنہیں ماشاءاللہ اپنے استاد دے نقشے قدم دے چل دے ہوئے انہوں دے نا زندہ جوید رکھو ہے اور میں ویلکم کرے سام مجاہد منصور ملنگی بھائی اسلام علیکم مجاہد بھائی سب سے پہلے دے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیڑا سوال ہر انسان دے دل دی آواز پوچھنا بھی چاندیں کہ لوگ آدن جی تسا ماشاءاللہ انہوں نے سیبزاد دے ہوئے تے انہوں نے چیلسے سو انہوں نے ماشاءاللہ بیٹے ہوئے یا انہوں نے انہوں نے تسا واقت کتنا عرصہ گزارا منصور علی ملنگی صاحب دا میں رشتہ دارا چونکہ انہوں نے جیڑے بیٹے ہیں شاید منصور ملنگی یعنی کہ سادر اس دے شادی ہوئی ہوئی ہے سادر دو لڑکین پہ ہے انہوں نے شادی ہائی سیب دے گھار ہوئی ہے اس وجہ تو سادر رشتہ داری ہے انہوں نے آدن باقی انہوں نے یارہ بیٹے ہیں پہ جی جس دے چھو تین پرفارم کر دینا شاید منصور مختیار اور انسار اترائے گا رہے ہیں جی تے میں انہوں نے جیڑی کو پذیرائی ملی ہے انہوں نے گلو سکھیا ہے اور انہوں نے مدن نظر رکھے گایا ہے تے وہوں لوگ اگر بیٹا آکھیں دا وہی خوش قسمتی ہے چونکہ ایک بہت بڑے فنکار اور استاد دا میں شاگردان پیو تے استاد پیو ہوندہ ہے ان دے وجہ میں کوئی مندہ کوئی نہیں کوئی مندہ میں کوئی مندہ ہوں دا پوتریں تے استاد پیو ہوندے عوام یعنی فالورز میں میں پیار بھی اتنا دین دین جس ٹیم میں سن دین تو وہ خوشی تواق چھوڑیں دے حسین کے یارے منصور دا پوترے تے اس دے ویچے میری خوش قسمتی ہے کہ میرے استاد صاحب دا نا زندہ ہے دیا اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہیں دے نا توارے نانل جوڑا ہے اور اے وی عزاز ہے اور اے خون تہے نا سہیں تے خون دی محبت اور کشش اور توری آواز جڑی ہے ماشاء اللہ اور تُسا انہیں دے آواز کو زندہ رکھو ہے میں بڑا یاد ہے جی میں تقریباً چار سال رہے ہیں ہائی سہب کو لوں اور اے تو سب یعنی منصور صاحب جتے گھارے گھر موڑ تھے گلی دے وی بیس ہونے جتے منصور صاحب گھارے گلی دے جیڑے ریائشی لوگ ہیں پہ یعنی انہ دے ہمسائے ہیں انہیں گول بھی تو سب پوچھو تو بھی تو اندسے ہیں بھئے اتنے سالی تھی رہے ہیں اور نوکری کی تیسوں اور انہیں دے دور دے ویچ یعنی دو سال دھائی سال تا میں سکھ دے رہ گیا موڑ میں جڑا ہارمونیم میں اے وانڈ سکھی آئی استاد شفقت شفقت عباس شفقت صاحب ہیں جی کیم بھروانے تو بہت اچھے سنگر ہیں طالب حسین درد صاحب دے ہو شاگر دے خاص ان پہ انہ کول موڑ میں اے ہارمونیم وانڈ سکھی آئی انہ کول سکھ کہ موڑ میں منصور صاحب کل گیا منصور صاحب نو پتہ لگا بھئی تک باجہ جو سکھ گیا موڑ او میں نو بھائی سے فخر پرفارم تے لے کے وین دیا نال فسٹ پرفارم میں کی تائی جی ایک زاکرین پہ جی کہ سرباس بھٹی صاحب کوٹا دو تھوں انہ دے بیٹے ہیں دی شادی آئی دو ماہ دی محمود کوٹ دے لے کے اتھے اس شادی تے پہلے میں کسیدہ گایا اتھے ہائی صاحب دے موجود گی دے میں پہلی باری گیا کیا گیا جی اسے بعد سیال کوٹ ایک شادی آئی پہ چودریاں دی تے ہائی صاحب دے نال جی میں ہائی صاحب دے میں ہائی صاحب دریاں کپڑے انہوں نے چینج کروا ہے انہوں نے جتی صاف کی تھی اتھے موڑا ہائی صاحب میں آپ آکے ہیں بھئی آر میرے آمان تاکنہ سٹیج سمال تے تو گا اتھے میں تقریباً چار تو پانچ س گھانے آکے ہیں یعنی موڑا پول گاگا نے میرے اپنے علاقے دے ویچے جی اتھے ہائی صاحب بقاعدہ میں اجازت دیتی آئی ایک پرفارم دی بھئی تساں بھئی توں اون پرفارم کار سگنا میرا توں لائک شگر دیں ویڈیو بھی یو ٹیوب تے موجود ہے تساں جتنی خدمت کی تھی عدب کی تا اللہ تعالیٰ نے تو اتنا احروج دیتا ہے جب ملنگی صاحب نے اللہ تعالیٰ نے احروج دیتا ہے ملتان آرٹس کنسل بھی جس طرح پرفارم کیتا ہے اور اس طرح بھی کافی بیرل تھیا اور پتا چلا تے سب تو پہلے گانا تساں پروفیشنل طریقی سنال کیڑا کیتا ہے سب تو پہلے جڑا میں گانا کیتا ہے اے میری یعنی کہ اوڈا کوئی ریکارڈنگ کوئی نہیں ہوئی اے بڑے عرصے دیگا لے دو ہزار آٹھ نو دیگا لے بھئی اور اس ٹائم کوئی نہیں آییا مارکیٹ دیوئی اس ٹائم سیڈی دہ دا رائع پر فارم کے دائن گفتا ہے روڈا سلطان بنیر اپنے علاقے دیوئی اس ٹائم میں ایک گھنے آکی آئی ہے کہ دیں اسی میرا دعویہ ہے سرکاران میں یاد گھنے ہوا ایک ریکارڈنگ تھا دو ہزار ہے میرے خیالے انی دیوئی چاہی اس ڈی ٹی پی گولڈ تو اے میرا پہلا گانا ہے اور میری کامیابی دراز اے گانا ہے کیا کہنے تے تورہ گانا جڑا ہے وہ نلکہ لوا دے تھنڈی چھانا تھے اے پی اے بھائی اے دے ہیٹ کونہ سے نلکہ لیا ہے وہ سین الفتبلوچ تھے نم دے ہی رہے ہیں تے نال گم دے ہی رہے ہیں کیا بات ہے اچھا ملنگی صاحب میں بھی تے اس کمپوزیشن دے گانا گایا ہی پہلے تھنڈی چھانا تھے نم دے ہی کھو کھٹا دے تھے چھانتے ہیں یعنی کہ وہ تھوڑ جی فالورز نوے ایوے کھنا چولو اچھا دے ہی رنگ آئے سی نال تھوڑ جی محول دے مطابق یعنی کہ آئی تو پنجا سال پہلے کھو ہے ان پہ وہ گھاٹ گئن بلکل ختم ہوگا ہے کنے آدھی ہیں تاں نلکہ ہی گھاٹ میں جو ٹوٹی موٹر آگئی ہے ہونے ٹوٹی آگئی ہے جنہوں بندہ کھول نہیں سکتا ہاتھ کری ہوئے پانی آئے ہیں ہونے ٹوٹی آئے ہیں نلکہ ہونے ٹوٹی محروم ہوندے پیاسے جیڑی آدھا بیچ شائر ہی ہے چلو اے ٹوٹی آج ٹوٹی سال بعد کوئی بندہ گانا سنسی نلکہ اللہ آدھے تھڑی چھانتے ہیں بندہ یاد کرے ہیں کوئی نلکہ ہی ہوندائی جنہوں گیڑ کے بندہ پانی پیندائی میند کر کے ماشا ہے اے ساری ثقافت زندہ رہا سی ہمیشہ ہاں یہ لاکہ ہی لوگ ہیں یا ساری ثقافت کو زندہ رہا لے لوگ ہیں ندیب دانشور یہ ساری ثقافت زندہ رہا سی انشاءاللہ نلکہ علی اور ترسہوں کو مزید خوبصد کار دیتا ہے آج کل جیڑے ٹریک دے گاندیں سنگر انہوں دے بارے کیا پیغام دے سو لائیو نہیں گا سکتے نا سنگر ہارمونیم پلے کر سکتے ہیں انہوں دے رہا کیا پیغام دے سو آدینہ صحیح گانہ ریکارڈ کرو سنگر بن گئے میں پچھلے دن جو ایچے منگلہ ڈیم میرا مرشد خانہ بیا آغا لال باشا جی سرکار انہوں کو اکی مارچ یعنی وی اکی مارچ دے درمیانی رہا تھے جیشن نوروز ہوندہ ہے اسلامیک جیشن ہوندہ ہے جی ایو یاین استاد شفقت علی خان امانت علی خان دے بیٹے استاد شفقت انہوں نے سب تو پہلے باندے ہیں اسلام دعا کر کے انہوں نے کہا جیڑا بندہ ہی ایک گانہ ریکارڈ کر آلا بھی نا تو وہ ادم ہے سنگر وہ اگلی گالتوان پتہ اللہ کی اسی میں کسی دے اللہ معاف کر ہیٹ نہیں کرنا چاندہ چونکہ پورا پاکستان نہیں بلکہ دنیا تے جتنے ہی سنگر ان پہ ہے یا کسے بھی ڈپارٹمنٹ دے نال میرے تو سنگر ان پہ ہے گالے ہوئے کے جیڑا ہوندہ دور چال رہے ہیں نا اس دے بچ اے سوچنا چاہیدہ ہے جیس بندے سے انہوں نے شادی تھے بھولایا ہے نا انہوں نے حق ادا کرنا چاہیدے ہیں انہوں نے حق ادا کرے گا کے وہ اچھے گال کی تیوے تے نوجوان جیڑے ہونے میوزیکلے پاس آندے پہنے لڑکے لڑکیاں انہوں نے کیا پیغام دے سو کام جاب امن باستی کیا کرنا چاہیدے ہیں میں انہوں نے پیغام کوئی نہیں دے سکتا جو لڑکے یا لڑکیاں جیڑے ہون آندے پہنے ساڈے کل بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں ساڈے کل انہوں نے نہ کسی سوال دے جواب ہو سکنا ہے آمنہ لے دینے تک تے ناہیہ ساوناں تے مقابلے چھ گا سکنا ہے جو یونیورسٹی ہیں دے بے چھے اتنے بے ترین سنگر پیدا ہوندے پہنے اور سریلے حد کوئی پیدا بھی ہوندے پہنے تے گاہ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ دوڑے بھی مقبول آمن پہتوسا اے آر ویہ تے پرفارم کیتا وہ بڑا ویرال تھا تولے دوڑے اگر چاند لینہ ہوندے ہوندے سارے دیکھنا لیں گو بے لوڑا سمجھ کے ساتھ گھتے یئی کسے لوڑتے علفت یاد آساں اچھا گالے ہے کہ توسا بڑے بڑے استادان دا انٹرویو کیتا ہے میں بھی در ہے بھائی نا کوئی سور غلط لاغو جانتے ہیں یعنی سنگر جڑے ہوندے ہیں کوئی بھی ہوندے ہیں آواناں لنا لنا لوں پیش کرنا لنا جڑے ہیں وہ بہتر ہوندے ہیں تیرے وعدے تے بھول گئے آئے اللہ تے انہوں تخت دے وے اچھا مٹیاں تے رول گئے بے لوڑا سمجھ کے ساتھ گھتے یئی کسے لوڑتے علفت یاد آساں جدہ واس پہوسیں بے وسیاں دے ادھاں جوڑ کے علفت یاد آساں کدی مقتل رچ کدی سولی تے کدی کھوڑتے علفت یاد آساں میرا آخری ساتھا ہی دعوی ہے ہر موڑتے علفت یاد آساں چپر مشینہ تے کلے بیٹھے روندے آئیں لکھے مار زمینہ سلامت رو جی بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ تکی میں سلامت رکھے اور ہی میں خوبصورت گانے سنیں دے رو ساکو تے سارے چینل ملتان ٹوڈے دے دیکھنے والے باستے کیا پیغام دے سو بس آئیں اچھی ویڈیو ہوں دیئے نمے نمے چہرے ہوں دن انہاں لائک بھی کیتا کرو سبسکرائب بھی کیتا کرو se شیئر بھی کیتا کرو تے کومنٹ جگہ گالی نانتے کول تو سب پوچھ ہی لے کیتی کرو صرف اے سارے کول نہ پوچھ رکھے بہت شکریہ جی سلامت رو thank you